بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں میٹھا دلیا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے تو چلیے ہم سب سے پہلے میٹھے دلیا کے انگریڈینس دیکھ لیتے ہیں میٹھے دلیا بنانے کے لیے میں نے دلیا لیا ہے 750 گرام یعنی کہ تین پاؤ اور اسے میں نے تین سے چار مرتبہ واش کر کے اچھی طرح سے رات کو ہی بھگو دیا تھا کیونکہ رات کو دلیا بھگونے سے مزید ٹیسٹی بنتا ہے اور جلدی گل بھی جاتا ہے دودھ 1 کےجی خویا 250 گرام گھی 250 گرام چینی 250 گرام چھوہارے 20 ادد خوپرا بادام گانش کے لیے آپ چاہیں تو اس میں کرش کوکونٹ بھی ڈال سکتے ہیں پیستے اور کشمش بھی ایٹ کر سکتی ہیں چھوٹی رائچی 1.5 ٹی سپون تو چلیے اب ہم اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں پتیلی کے اندر پانی شامل کر رہی ہوں 3.5 کےجی یعنی 14 گلاس اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں سوک کیا ہوا دلیا اب میں فلم کون کر کے میڈیم ٹو ہائی کر رہی ہوں تاکہ اس میں جلی سے اوبال آ جائے دیکھیں دلیا میں بوائل آ گیا ہے یہ اچھی طرح پکنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بوائل کیا ہوا دود اس کے ساتھ ہی میں ایٹ کر رہی ہوں ہاپ گھی یہ بات یاد رکھیں گا کہ میں نے ٹوٹل 250 گرام گھی لیا ہے اس میں سے میں نے ہاپ ابھی یوز کیا ہے اس وقت گھی یوز کرنے کے کئی بینیفٹس ہیں اس سے ہمارے دلیا میں چھپک نہیں ہوگی مزید ہمارا دلیا کا ٹیسٹ انہینس ہوگا اور یہ جلدی پکے تیار بھی ہو جائے گا اب ہم یہ فلم کو اتنا کر دیں گے کہ ہمارا دلیا نہ ہی پک کے باہر آئے اور نہ ہی ایسا ہو کہ دلیا پکے ہی نہ اب میں دلیا کو کور کر کے رکھ دوں گی 20 سے 25 منٹ پکنے کے لیے دیکھیں 25 منٹ ہو گئے ہیں دلیا بھی ہمارا کافی ٹھک ہو گیا ہے اب ہم اس میں اچھی طرح چمچ چلا لیتے ہیں کیونکہ دلیا گارہ ہونے کے بعد احتیاط کرنے پڑتی ہے کہ دلیا کہیں لگنا جائے یہ آپ پہ ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ دلیا کو جتنا تھن یا ٹھک رکھنا چاہیں اب اس کی بلکل پرفیکٹ کنسسٹینس ہی ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں چینی کٹے ہوئے چھوارے کھوپرا بادام ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے 5-10 منٹ ہم اسے مزید پکائیں گے دیکھیں دلیا ہمارا گین ٹھک ہو گیا ہے اب میں اس میں اٹ کر رہی ہوں کھویا تمام کھوئے کو اچھی طرح سے مکس کر کے اب ہم فلیم کو کر دیتے ہیں اور در یہ کا بھگار تیار کر لیتے ہیں بھگار کے لیے سب سے پہلے ہم پین میں شامل کر لیتے ہیں گھی وہ گھی کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیتے ہیں دیکھیں گھی گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں چھوٹی لائچی دیکھیں چھوٹی لائچی ڈن ہو گئی ہے اب اس بھگار کو دلیا میں ایٹ کر کے کور کر رہی ہوں اس کے بعد میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی